سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی بتوں کی پوجہ کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے تجارتی قافلوں کو اس طرح لوٹتے تھے کہ ہر قافلے سے جبرن دسویں حصہ وصول کر لیتے تھے خود بھی ملاوٹ، ہرہ پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہر تھے ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں درست آمال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ حود آیت اٹھاسی میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے دائی حضرات پر صرف اپنی بسات کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے اللہ تعالی سورة الغاشیہ آیت بائیس میں فرماتے ہیں آپ ان پر محاسب نہیں ہیں مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے آپ کے ذمہ یہی عمر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں سورہ حود آیت اٹھاسی میں ہے میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا آپ کو جھٹلایا بلکہ یوں کہنے لگے انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے وہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک عبادت کر لو سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے ان معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں کہتے ہیں بس جی یہ تو دنیا کے مشاغل ہے یہی حال تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا سورہ حود آیت ستاسی کے آخر میں ہے تو تو بڑا ہی بابقار اور نیک چلن آدمی ہے مطلب یہ کہ انہوں نے مزاق کے انداز میں ان سے کہا تو تو بڑا عقل مند ہے کیوں ناراض ہوتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مزاق کے انداز میں کہتے تھے ان کی تعریف نہیں کرتے تھے پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سمجھایا اور اے میری قوم میرے خلاف زد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم حود یا قوم سالح کو پیش آ چکا ہے اور قوم لوت تو تم سے کچھ دور نہیں مطلب یہ تھا کہ قوم لوت تو تمہارے بلکل نزدیک تھی ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو جانتے ہو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے پھر آپ نے فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے جب وہ اپنی زد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے یوں فرمایا تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے پہلے تو عام واضو نصیحت فرمائی جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ حلاق شدہ قوموں کی مثالیں دی دھرایا کہ کہیں تمہیں بھی ایسے ہی عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا الٹا یوں کہنے لگے تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی خیال کرتے ہیں اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے مطلب یہ کہ آخر کار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی آج اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے وہ انکار کرتے رہے آخر ان پر اللہ کے عذاب اترے ایسے ہی یہ لوگ بھی شعب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے ان کے مقابلے پر اتر آئے سورة العراف آیت 88 میں ہے کہ شعب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے کہا اے شعب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ شعب نے جواب دیا کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروحی سمجھتے ہوں قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے جواب میں شعب علیہ السلام نے کہا اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مزاق بھی اڑانے لگے اس کا ذکر سورہ حود آیت 91 میں آیا ہے انہوں نے کہا اے شعب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی شعب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے اے شعب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں اس پر آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے آپ کی دعا کے الفاظ سورہ آراف آیت 99 میں آئے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے آخر کار فیصلے کی گھڑی آپ پہنچی اللہ تعالیٰ نے سید عاشویب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا کئی نویتوں اور شکلوں میں آیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواوں سے تباہ کی گئی جبکہ شویب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی گرمی اور حرارت تیز ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا اس کے نیچے سایا تھا بچے بوڑھے جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے جو ہی سب وہاں پہنچ کر بیٹھے ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی ہچکولے کھانے لگی یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا سب گھٹوں کے بل گرتے چلے گئے اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نلاتے ہوئے سب کے سب وہیں دھیر ہو گئے اللہ تعالیٰ سورة الشعراء آیت 189 میں فرماتے ہیں پس انہیں سائیبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے لیکن اس میں تو عذاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا اللہ سورہ آراف آیت 91 میں فرماتے ہیں پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا سو وہ آندھے کے آندھے پڑے رہ گئے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سورہ حود آیت 94 تا 95 میں ہے جب ہمارا عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھار نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگا رہو مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی فٹکار ہے جیسی فٹکار سمود پر پڑی